انڈیا نے نیوزی لینڈ کو اڑا کر رکھ دیا ہے تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے میں تو حیران ہوں کہ یہ وہی نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے جو ہم سے ہمارے گھر میں جیت کر گئی ہے اب تو اپنے گھر میں بھی بھیگی بلی بنے رہے کہ ڈیئر بلیک کیپس دس اس نہ باکستان دس اس انڈیا یہ انڈیا کی ٹیم ہے یہ مارتی کم ہے دوڑاتی زیادہ ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یار مطلب یہ کرکٹ کے انتر ہو تو ہو کیا نہیں ایک میچ کے اندر ایک ایک بندہ دو سو بنا دیتا ہے ایک میچ کے اندر دوسری ٹیم جسے وہ کہتے ہیں بڑے حال ہو جاتے ہیں پندرہ پہ پانچ آؤٹ آپ یہ دیکھیں پندرہ پہ پانچ آؤٹ ہوئے یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا مقابلہ انڈیا میں دوہزار تیس کے ورلڈ کپ میں کرنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے کسی بھی ٹیم کے لیے بدلہ پرا کیا ہے انڈیا نے بدلہ لے لیا ہے ہاں انڈیا نے بدلہ لے لیا ہے میں تو حیران ہوں کہ یہ وہی نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے جو ہم سے ہمارے گھر میں جیت کر گئی ہے اتنا برا حال اس کا انڈیا میں کیا گیا اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ تو بھیگی بلی بن گئی ہے وہاں پہ جا کر کے ان کے پرخچے اڑا کے رکھ دی ہیں یاد رہے نیوزی لینڈ اس وقت اوڈی آئی کی نمبر ون رینک ٹیم ہے تو اس سے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نمبر ون رینک ٹیم کو انڈیا نے اڑا کر رکھ دیا ہے بات کریں گے آج انڈیا نے کی ہے یہ ہوتی ہے گھر آئے ہوئے مہمانوں کی درگت اور جس طرح سے انہوں نے درگت بنائی ہے نا میں کہتا ہوں اڑا کر رکھ دیا یاد ایک سو آٹھ پہ ساری ٹیم کو ہاؤٹ کر دیا اور پھر آٹھ وکٹوں سے یہ میچ انہوں نے جیت کر سیریز دو سفر سے اپنے نام کر لی ہے یعنی فیصلہ کن برتری اس سیریز میں اب انہوں نے حاصل کر لی ہے اور دنیا کی نمبر ون ٹیم کے اوپر انڈیا میں اب کلین سویپ کی تلوار لٹک رہی ہے جناب یہ انڈیا ہے یہ انڈیا ہے اور گھر آئی ہوئی ٹیموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے وہ انڈیا سے سیکھنا چاہیے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کیونکہ یہ وہی نیوزیلینڈ ٹیم ہے جس سے ہم سیریز آ رہے ہیں جبکہ نیوزیلینڈ نے ہمیں بتایا کہ جناب وہ نمبر ون ٹیم ہے اور ہمارا اور ان کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن جناب یہی نمبر ون ٹیم جب انڈیا میں جاتی ہے تو لیٹ جاتی ہے اور اس کے ساتھ تابڑ توڑ قسم کا سلوک ہوتا ہے انڈیا کرکٹ کی جاتی ہے دوستو بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ کھیلے گئے دوسرے ونڈے مقابلے کے اندر جس طرح سے بھارتیے گیندبازوں نے اپنی گیندبازی کا کرشمہ دکھایا اس کے بعد نہ صرف اس میچ کو بلکہ پورے دیش کا دل بھی جیت لیا ہے بھارت نے اس مقابلے کو جیتنے کے ساتھ ہی اس سیریز کو بھی اپنے نام کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ وہ ICC کی ونڈے رینکنگ میں نمبر ون پر پہنچ چکا ہے اتنا ہی نہیں دوستو بھارتیے ٹیم کے اس شاندار پردشن کے بعد میں پاکستانی میڈیا اور وہاں کے لوگ بھی جم کر بھارتیے ٹیم کی تاریف کر رہے ہیں یہاں تک کہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے نیوزیلینڈ سے ان کے ہار کا بدلہ لے لیا ہے دوستو دراصل انڈیا سے پہلے نیوزیلینڈ کی ٹیم پاکستانے دورے پر گئی تھی جہاں پر انہوں نے پاکستان کی ٹیم کو انہی کے گھر میں ٹیٹ ونڈی اور ونڈے دونوں سیری جھرہ دی تھی اب ان کا مقابلہ بھارت سے تھا جہاں پر بھارت نے انہیں چت کر دیا ہے اب ایسے میں بھارتیے ٹیم کی واہوائی ہونا تو لازمی ہے تو چلیے دوستو جانتے ہیں بھارتیے ٹیم کے اس شاندار جیت کے بعد پاکستانی میڈیا کا کیا ریاکشن ہے ویڈیو پڑی ہی مزیدار ہونے والی ہے تو ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا چلیے دوستو شروع کرتے ہیں جانب سے پہلے میچ میں شب منگل نے ڈبل سینچری بنائی نیوزیلینڈ نے مقابلہ اچھا کیا لیکن پھر بھی انڈیا جیت گیا اور یہ جو دوسرا میچ ہوا ہے اس میں تو جناب کوئی کمپیریزن نہیں ہے جو بالنگ کی ہے انڈیا بولرز نے میں کہتا ہوں خاص سور پر کریڈٹ گوز ٹو محمد شامی جنہوں نے آج جناب جو بالنگ کی ہے بہت کلاس کی بالنگ کی آج ان کا ایکسپیلینس نظر آیا ہے ان کے اندر وہ جو جو جوش اور جذبہ ہے وہ دکھائی دیا اوورال پوری ٹیم نے بہت کمال کی بالنگ فیلڈنگ آل اوور یہ الگ بات کے جو روحید شرمہ ہے وہ بھول گئے تھے ٹاس کے وقت کہ انہوں نے فیصلہ کیا کرنا ہے لیکن ٹاس جیت کر آخر کار انہوں نے جو ٹائم لے کے فیصلہ کیا کہ ہم نے بال کرنا ہے وہ کیا کمال کا فیصلہ ثابت ہوا ہے سر نمبر ون ٹیم کو ایک سو آٹھ کے اوپر انہوں نے اڑا کے رکھ دیا یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں شیر ہوتے ہیں تو شیر بن کے دکھانا چاہیے اگر ٹاپ آرڈر انڈیا کا کنسسٹنٹلی پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا مقابلہ انڈیا میں دوہزار تیس کے ورلڈ کپ میں کرنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے کسی بھی ٹیم کے لیے بہت مشکل ہے کسی بھی ٹیم کے لیے جب جب انڈیا جیت رہے ایک نیے طریقے سے میں جیت رہے نیے طریقہ انہ jogo کبھی ان کی جسے کہتا ہے نا بلے بازی میں انتنی زبدس قسم کی پرفارمس آ رہی ہے کبھی ان کی بولنگ میں زبدس قسم کی پرفارمس آ رہی ہے جب جب انڈیا م dann отвеч جیت رہے میں سامنے اپنے notes کے اوپر چیزیں لکھ رہا ہوں اور میں کیوں لکھ رہا ہوں کیونکہ ورلڈ کا سر کے اوپر ہے اس چیز پہ دھیان دینا ہوگا اس چیز پہ پورا فوکس کرنا ہوگا کہ ہمیں کیسے پلان کر کے جانا کیونکہ ہم نے کسی طریقے سے انڈیا کو ہڑانا ہے اگر ہم انڈیا سے ہار گئے ورلڈ کپ کا میچ تو ہم جس تو کہتے ورلڈ کپ میں سروایف نہیں کر پائیں گے میں آپ کو مشورہ رہتا ہوں آپ کے لیے بہتری ہمیں ہم نے تو دیکھیں میں نے تو آپ کو دیکھا ہونا لائب جب ہم میں دیکھ رہے ہوتے ہیں سپیشل انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو ہماری سیچویشن کیا ہوتی ہے خاص طور پر آپ کی سیچویشن کیا ہوتی ہے آپ تو بہتر ایموشنل ہوئے میں کیا آپ کو سیتا رہا ہوں میں نے کوئی امید لگا لی ہے میں آپ کو مشورہ نہ ہو کیونکہ مجھے نہیں لگتا انڈیا میں یہ ورلڈ کپ جا کے انڈیا میں ہرائیں گے انڈیا میں ایسا کیوں ڈی موٹیویٹ آپ ہمارے مہنے پڑے آپ ان کی تیاری دیکھیں اور آپ ہمارے تیاری دیکھیں آپ کو خود نظر آ رہا ہے انڈیا کی اپنیشن سوچیں آپ دماغں سے سوچیں میں آپ کو ایک اور فین آپ کی بات سہی ہے انڈیا میں رانا بڑا مشکل ہے لیکن ہوتا ہے سب سے خطرنا ٹیم ہوتی ہے یہ ہی تو بات ہے ساری یہ ورلڈ کپ انڈیا میں ہو رہا ہے ہماری دیکھیں ہماری اپنی ٹیم بھی تو دیکھیں نا اب اب دلہ تیاری کرنی پڑے گی نا جہاں پہ ہمارے پر فرض بند ہے یہ ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہ واجب ہو چکا ہے کہ ہمارا کوئی ایک بلے باز دو سو مارے ورلڈ کپ سے پہلے مقابلہ تو بھی ہوگا کوئی دو سو مارے کوئی مارا بولر جس وہ اس کے لئے آتا ہے کہ یار میچ اچھا ہوتا ہے جو اپنی ہوم ٹیم ہوتی ہے وہ ڈومینیٹ کرتے ہوئے نظر آتی ہے تو وہاں پر جو ہے کراؤن بھی ہے سپورٹ ملتا ہے پاکستان کرکٹ کا ایک تو پرابلم یہ کہ آج جیسے انڈیا نے بیس آور میں میچ ختم کر دیا وکٹ کرکٹ تھا رویش شرما کی آؤٹسٹینڈنگ بیٹنگ پچاس رنس کی ہے اور اس کے علاوہ شمن گل جو فارم میں چالیس رنس کے ساتھ انہوں نے بیٹنگ کری لیکن رویش شرما کی پچاس رنس ان کے کانفیڈنس کو کے اندر بڑا ایمپروومنٹ ہوگا ان کو جو ہے بہت زیادہ سپورٹ ملے گی یہ پچاس رنس کیونکہ آسان نہیں تھا اس ٹریکی وکٹ کے اوپر بیٹنگ کرنا اور جس طرح سے رویش شرما شمن گل نے آگاس کیا آج بیٹنگ کا ایک سو نو کا دوستو جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا ہی بھارت کی اس شاندار جیت کے بعد میں کس طرح سے پاکستانی میڈیا بھارتی ٹیم کی جم کر تعریف کر رہا ہے دوستو بھارت کی یہ جیت اور بھی دوسری ٹیموں کے من میں کہیں نہ کہیں ایک ڈر ضرور پیدا کرے گی کیونکہ دوستو اسی سال بھارت میں ورڈ کپ ہونے والا ہے اور بھارت کا جس طرح کا پردشن ابھی تک رہا ہے وہ ہر کسی کو ڈرا سکتا ہے کیونکہ دوستو بھارت کے پاس ایسے اوپنر سے جو اپنی اوپننگ کرتے ہوئے دہرہ شتک لگا رہے ہیں اور وہیں گیند باز بھی کمال کر رہے ہیں باقی دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے اس وشو کپ کو اپنے نام کرنے کی شمتہ رکھتا ہے کومنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائے باقی دوستو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دے چینل پر پہلی بارہ ہیں تو سبسکراب بھی کر لے تاکہ آنے والی اور بھی مزیدار ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے چلیے دوستو ملتے ہیں ایک اور مزیدار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی ٹیک کیا